اسلام علیکم یہ ہے میرا یوٹیوب چینل اصد ہوم ٹیک اور میں ہوں اصد اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسٹی سی ہنڈر ٹمپرچر کنٹرولر کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹی سی ہنڈر ٹمپرچر کنٹرولر کے کنکشن کیسے کیے جاتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹمپرچر کنٹرولر کو آن کرتا ہوں اور اس کی سیٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں پہلے سیٹ کا میں نے بٹن دبایا اس پہ تین بٹن لگے ہوئے ایک سیٹ کا ایک ایرو ڈاؤن اور ایک ایرو اپ کا پہلے میں نے سیٹ کا بٹن دبایا اور جو تین ٹمپرچر شو کر رہا ہے یہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے تین ٹمپرچر پہ تو اس لیے یہ سیٹ کا بٹن دبا رہے میں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹمپرچر کنٹرولر تین ٹمپرچر پہ سیٹ کیا ہوا ہے اب چلتے ہیں اس کی سیٹنگ کی طرف سیٹ کا بٹن دبایا اور جو ایچ سی شو ہوا ہے یہ ایچ جو ہے ہمارا ہیٹ ہے اور سی کول ہے اس کے بعد دوسری سیٹنگ آ جاتی ہے ڈیفرنس کی ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا چلر یا کوئی بھی کولنگ سسٹم آٹو ہو جاتا ہے تو جتنی اس کے بعد ہم ڈیفرنس میں سیٹنگ رکھتے ہیں یعنی چار پانچ چھے تو جب آٹو ہونے کے بعد چھے پائنٹ اوپر جائے گا تو پھر یہ آپ کا تیمپریچر کنٹرولر دوبارہ آپریٹ ہوگا ڈیفرنس کا یہ مطلب ہے اس کے بعد اس کی اگلی سیٹنگ آ جاتی ہے ڈیفرنس ہوتی ہے لو سیٹنگ یعنی اگر آپ تیمپریچر کنٹرولر کو مائنس میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائنس کی جتنی آپ ویلیو رکھیں گے یہ اتنے تک جا کے ہی آٹو ہو اس سے پہلے یہ کمپریسر کو بند نہیں کروائے گا اس کے بعد ہے ایچ ایس ایچ ایس ہوتی ہے ہائی سیٹنگ ہائی سیٹنگ میکسیم ہم سیونٹی پہ رکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ یا کم ہے تو آپ اس پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس سے اگلی سیٹنگ ہے پی ای پی ای جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ آپ کا سسٹم بند ہو گیا ہے لائٹ چلی گئی ہے یا آپ نے خود بند کر دیا ہے اس کے دوبارہ آن کریں گے تو وہ کتنے دیر بعد آن ہونا چاہیے اگر آپ اس کو ایک دو تین پہ رکھتے ہیں یعنی یہ آئی ٹائم ہے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ میں نے اس کو زیرو پہ کیا ہے اور تیمٹریچر کنٹرولر کو بند کیا ہے اور جب میں اس کو دوبارہ آن کروں گا تو یہ آن ہوتے ہی سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کی ویلیو ہم دو یا تین پہ رکھتے ہیں تاکہ ڈیریکٹ سٹارٹ نہ ہو تھوڑا ٹائم لگی ٹمپریچر کنٹرولر کو آپریٹ کرنے میں اس سے اگلی سیٹنگ ہے سی اے سی اے ہوتا ہے کیلیبیریشن ٹائم یعنی جو ایکچول ٹمپریچر ہے اسے کچھ بڑھا کے دکھانا جیسے ہماری سکرین اٹھائیس ٹمپریچر شوک کر رہی ہے تو سی اے میں نے پانچ رکھا ہوا ہے تو اس کا ایکچول جو ٹمپریچر ہے وہ تیس ہے تو اس ٹمپریچر کو میں کم کر کے زیرو کر دیتا ہوں تو اب یہ ٹمپریچر ہمارا جو صحیح ٹمپریچر ہے وہ شو ہوگا تیس ٹمپریچر تو یہ ہم زیرو پہ ہی رکھتے ہیں یہ میکسیمم سات تک چلا جاتا ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتا جو سی اے کا ویلیو ہے